سردیاں آرہی ہیں بالوں نے ڈیمیج روکھاپن اور فریزی اور دو موبال بہت سارے ہو گئے ہیں بہت مسائل ہو رہے ہیں بالوں کے آئے دن جھڑ رہے ہیں ڈرائی ہو رہے ہیں ڈیمیج ہو رہے ہیں توجہ ہی نہیں ہے یہ جنگ فوڈ جو ہم کھاتے ہیں کٹنگ نہیں کرتے ریکولر شیمپو غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے لئے تباہی کا بسکتا ہے پھر آپ چاہتے ہیں آپ کے بال ان کی طرح لمبے گھنے کالے سیاہ سلکی سٹریٹ ہو جائیں خوبصورت ہو جائیں اچھی خاصی موٹی چٹیا بنے اور شائنی ہو جائیں تو جو میں تیل بنانا سکھاؤں گے وہ آگے دیکھئے گا اور ضرور بنائیے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن وحیم جو کہے ہیں انیان آرڈ انیان آرڈ آپ کے بالوں کی گروتھ کے لئے امیزنگ ہے بھائی ریزارٹ پرفیکٹ کسی کوئی ہوگا کہ بھائی نوے میں سے سو میں سے کوئی دس پرسنٹ لوگوں کو نہ ہوتا ہو لیکن اس کے ریزارٹس بہت باکمال ہیں ہیلڈی لانگ سٹریٹ خوبصورت دو موبال ختم ہو جاتے ہیں بہت زیادہ بینیفیشل ہے آپ کے بالوں کے یہ پرفیکٹ ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہمیں اٹھ کریں گے میتھی دانا ہے کلونجی ہے آپ کو میتھی دانا کی بھی افادیت کا پتہ ہے پھر دو لیسن کے جوئے ہیں ایک انچ ادرک کا ٹکڑا ہے اس کا رس یہ ٹوٹل ونڈو تھری فور فائف انگریئیڈ یہ انچ ہے چونکہ آپ کے بالوں کو ایک دم سے کرتے ہیں تو سٹرونگ اور یہ آئیل ٹھیک ہے اب اور یہ ہے ایلو ویرا کا لیپس آپ کو اس کے بھی فوائد پتہ ہے کہ اس کو ہم آج ایڈ کریں گے سرسو کے تیل میں ہی اس کا ایک فتح لے لینا اس کا گودہ نکال لینا مطلب اسے بلکل باریک باریک جسے سلائس کی صورت میں کٹنگ کر لینا پیاز کو بھی ان کو یہ دیکھیں یہ میں نے آئیل لی ہے سرسو کا اس کے اندر میں نے پیاز لیسن ادرک میتھی دانا کلونجی اور ایلو ویرا یہ دیکھیں ایلو ویرا بلکل باریک باریک سلائس کی صورت میں کٹ کے اب پیاز جو ہم سبزی میں ڈالتے ہیں جس سلائس کی صورت میں ہم کٹتے ہیں بیسے سب کچھ کٹنگ کر کے باریک باریک اور یہ آئل میں آئٹ کر دیتا سب کچھ اور اسے فرائی پین میں رکھ دیا چولے کے نیچے چولے کے آنچ بلکل مدھم ہونی چاہیے تقریبا آدھا سپونا گھنٹا آپ نے اس کو پکنے دینا ہے جلانا نہیں ہے تیز آنچ نہیں کرنی میڈیم فلیم پہ پکانا ہے بلکل بلکل لو فلیم پہ بلکل میڈیم پہ نہیں آہستہ آہستہ کہ یہ اپنا کلر چینج کر دیں ساری چیزیں اور پک پک کے ان کے ساری جو فادیات ہیں وہ اس پریل میں آجائے ٹھیک یہ لائٹ برانس ہو جائے گا اگر ہم تیز آنچ پہ کریں گے تو یہ سب کچھ جل جائے گا اور ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کی کوئی افاتیت نہیں ہے انگی اس دل کے بس یہ راک ہو جائیں گے آپ کو اگر ان کا فائدہ لینے تو ان کو ہلکی آنچ پہ پکائیں ٹھیک ہے یہ اس کو اچھا طریقے سے پکاتے رہیں آدھے سے پونہ گھنٹہ پکا کے پھر اسے تھنڈا کر لینا ہے تھوڑے دیر رکھ کے نا تھنڈا کر لینا چھان لینا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک اور کام کرنا ہے اور لگانا یہ ہفتے میں دو بار لگا لے تین بار لگا لے اس کے بعد جیسے رات کو لگانا زیادہ اچھا رات کو لگا ہے صبح یہ دو بہر کو شیمپو کر لیا جو بھی آپ شیمپو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہفتے میں دو سے تین بار تو لگائیں نا اور اس کے اتنی فائد ہیں نا بال گھنے ہو جائیں گے دو مو ختم ہو جائیں گے لمبے پر دو مہینے میں یہ دیکھیں یہ بھی اس کے بعد میں نے دھوپ میں رکھ دیا ہے اس کو دھوپ لگانی ہے دھوپ میں چار سے پانچ گھنٹے تک اسے رہنے دن ہے اس ساری چیزوں کے ساتھ اس کے بعد اس کو چھان لینا ہے تیکھ تاکہ جو بھی کیا فائدت ہے وہ سارا کچھ اس میں ایڈ ہوتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں میں نے چھان لیا ہے آپ کو تھوڑا سا دکھا رہی ہے میں نے بوٹل میں محفوظ کر لیا ہے پھر اس میں آپ ساتھ سے آٹھ چمچ کے قریب وہ ڈال دیں کیسٹر آئل اور پانچ سا چھے ویٹمین ای کے کیپسول ڈال دیں کتنا زبردست دیل ہے اپلائی کرنا بتانا دعاوں میں یاد رکھنا دعا لیجئے دعا دیجئے سبسکرائب کرنا احمد بھولیے گا تھمزب لازمی دینا اللہ حافظ